دوستو اگر آپ میری طرح کسی میڈل گرہ سیمیلی سے سنبھنی نہیں ہیں پھر دوستو آپ سٹوڈنٹ اور آپ کی پاکٹ میں بہت زیادہ نہیں ہیں پھر آپ کے سکم ایک ایسی موکری کرتے ہیں جس میں آپ کی سیلری بلکل تھوڑی سی ہے لیکن دوستو آپ نے شری نگر کی کوئی فوٹو کسی دوست کی فوٹو ہے ویڈیو دیکھ لیا ہے یا آپ کو یوٹیو پر کوئی ولاغ دیکھ لیا ہے اور آپ کا منہ آپ سے چیپ چیپ تر کہہ رہا ہے کہ آپ کو شری نگر گھومنا ہے لیکن پیسے کی کمی روکڑ کی کڑکی کے قارن تمہارے دل کے ارمان آسووں میں بہر رہے ہیں تو گھراو بلکل نہیں اس ویڈیو کو دیکھ لیو کیونکہ لاسٹ منت ہی میں شری نگر گھوم کے آیا ہوں اور وہاں پہ میرا خرچہ صرف اور صرف پیتی سو روپے آیا تھا اگر کوئی عام مندر سے آپ پوچھو گئے تو وہ آپ کو دیفنیٹلی بول گیا کہ شری نگر گھومنے کے لیے تمہیں آٹھ سے دس ہزار لگ سکتے ہیں لیکن دو سے گھراو بلکل نہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ لو آج کی اس ویڈیو میں تمہیں اچھی سی پلاننگ بتانے والا ہوں کہ تم ماتر پہتی سو میں انتیس سو میں یعنی تین ہزار روپے میں شری نگر کیسے گھوم سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھو سکپ مت کرنا ایک ایک ٹپ ایک ایک ٹرک ضروری ہے اگر تم نے ایک ایمپورٹن ڈیمس کر دی تو تمہارے اچھا بھلا پیسوں کا فٹکا لگ سکتا ہے تو سکپ مت کرنا تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بس اور ٹرین کے ذریعے شری نگر پہنچنے میں آپ کا جو ٹوٹل خرچہ ہوگا وہ ہوگا چار سو پیچاسی روپے دوستو یہاں پر میں نے بس اور ٹرین ہی کٹھی اس لئے بولا ہے کیونکہ ادھنپور تک تو ٹرین کی لائن ہے لیکن اس کے آگے آپ کو بس زیادی پڑتی ہے بانیہال تک باپیس ہے بانیہال سے ریلوے کی لائن کشمیر میں ہے اور بانیہال سے آپ کو شری نگر تک کی ایک ٹرین مل جاتی ہے اگر آپ کو یہ روپ کی پہلے سے جانکاری ہے تب تو اچھا ہے اگر آپ کو یہ روپ نہیں پتا تو گھڑاؤ بالکل نہیں آئے بٹن اور ڈسکرپشن باکس میں ایک ویڈیو کا لنک ہے ہاو ٹو ریچ شری نگر اس ویڈیو کو دیکھ لو اس ویڈیو میں میں نے پوری اچھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ آپ کی اس طریقے سے چار سو پیسٹ روپے میں شری نگر پہنچ سکتے ہو سو دوستو نہ تو تم بیگ ہو اور نہ ہی کوئی بریس کیس ہو جس کو ٹرین نے رکھا اور شری نگر پہنچ گئے تمہارے پاس ٹرین لگا ہوا ہے جس سے تم ہگتے بھی ہو خاتے بھی ہو ویسے ٹرین میں ہگنا تو فری ہے اس کا کچھ چارج نہیں ہے گھبراو نہیں لیکن کھانے کا پیسہ لگے گا یعنی تم ٹرین میں کچھ کھاؤ پی ہوگی ابھی لمبا سفر ہے تو میں سو روپے اور ایڈ کر دیتا ہوں تو دوستو تمہیں یہ پانچ سو پیچاسی روپے میں شری نگر پہنچ جاؤ گے ابھی شری نگر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں لالچوک جانا ہے لالچوک میں تمہیں چار سو سے چار ہزار تک کے سب ہی طریقے ہوتلز مل جاتے ہیں یہاں پر اچھے افارڈیول روم ساف ستری روم مل جاتے ہیں ابھی تمہیں لالچوک میں روم اچھے افارڈیول کس طریقے سے ملیں گے کس ہوتل نے تمہیں جانا ہے اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں how to find room in شری نگر in 400 روپیز only اس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکیپشن بکس دونوں میں ہے تم اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو اگر تمہیں اور اس ٹوپک پہ جانکاری چاہئے سو دوستو میں امان لاؤں کہ تم لوگ دو ہو اور پر پر پرسن تمہیں وہاں پہ آرام سے 400 روم مل جائے گا پر پر پرسن 200 تمہارا روم کا خرچہ ہو گیا اب تک تمہارے 785 روپی خرچ ہو جائیں گے سو دوستو روم لینے کے بعد ابھی تم لمبے سفر سے آئے ہو تھگے ہوگے تمہارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے ابھی ان چوہوں کی دوڑ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے چوہوں کو میڈل دینے کا وقت آ گیا ہے سو ابھی دوستو تمہیں لا چوہ پہ بہت سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسٹورنٹس مل جائیں گے جن میں الگ الگ فوڈ ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے تمہیں کس ریسٹورنٹ پہ جانا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں کیا خانے کا مند ہو رہا ہے سو دوستو جو بھی تمہیں خانے کا مند ہو رہا ہے اور اس خانے کے جو بھی لا چوہ کے آس پاس ریسٹورنٹس ہیں ان سبھی ریسٹورنٹس کو دیکھو ان ریسٹورنٹس میں سے زیادہ بڑے نہ ہو ایک دو دکان جیزنا جن کا سائز ہو اور ساتھ ہی دوستو ان ریسٹورنٹس میں بھیڑ لگی ہوئی ہو ایسے ریسٹورنٹ کو چوز کر لو کیونکہ دوستو ایسے ریسٹورنٹس میں سب سے پہلے تو یہ جیدہ بڑے نہیں ہوتے ہیں جس کاران دوستو ان میں بہت زیادہ پرائز کھانے کا نہیں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر دوستو جن ریسٹرنٹ میں بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ جو کھانیاں ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کی ہوتا ہے جس کارن ہی وہاں پہ بھیڑ لگتی ہے دوستو تمہیں لارچ آگ میں جو ہی فود کھانا ہے اس فود کا ایسا ریسٹرنٹ جو دھونو جو بہت زیادہ بڑا نہ ہو اور ساتھ ہی دوستو وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہو دوستو تمہارا ایسا ریسٹرنٹ میں ڈیر سو روپے میں آرام سے کھانا پینا ہو جائے گا ہمارا بھی ڈیر سو کے آس پاس ہر بار کھانا پینا ہو جاتا تھا دوستو ڈیر سو اور ایڈ کرنے کے بعد اب تک ہمارا ٹوٹل خرچہ ہو چکا ہے 935 روپے دوستو کھانا کھانے کے بعد اگر تم لوگ دوپہر کو شیرن اگر پہنچے ہو یا پھر صوبے کو شیرن اگر پہنچے ہو تب تو دوستو تم لوگ گھومنے کے لیے نکل جاؤ اگر رات کو پہنچے ہو تو تم لوگ آرام کر لو اگر تم لوگ دوپہر یا صوبے پہ پہنچے ہو تو سب سے پہلے تمہیں لالچوک پہ کھڑے ہو کر کسی نکل بندے سے پوچھنا ہے کہ یہاں پر بس ٹینڈ کدھر ہے تو بندہ بولے گا کہ لالچوک کا بس ٹینڈ یہاں پر بس رکھتی ہے تمہیں پیدل چل دی ہوئے لالچوک سے پچاس کلومیٹر آگے بس ٹینڈ ہے وہاں پہ تمہیں جانا ہے وہاں پہ کھڑا ہو جانا ہے اور وہاں سے تمہیں ڈل گیٹ کے لیے ایک بس یا پھر سومو ٹاٹا لینی ہے دوستو یہاں پہ تمہیں ایک انٹرسٹنگ ٹپ بتا رہا ہوں کہ دوستو شیر نگر میں تمہیں تین طرح کے لوکل ٹرانسپورٹ مل جائیں گے سب سے پہلے ہے آٹو دوسرے نمبر پہ ہے ٹیکسی جنہیں سومو ٹاٹا اور تاویرہ جاتی ہے تیسرے نمبر پہ آتی ہے ہماری بسیز دوستو اگر آپ دوسرے شہروں میں دلی یا پھر ممبئی جیسے شہروں میں دیکھو گے تو یہاں پر آٹو رشک کے ریٹ سستے ہوتے ہیں لیکن دوستو شیر نگر میں سب سے مہنگا آٹو رشکہ ہے یہاں پر دوستو آٹو رشکے والے ایک کلومیٹر کا تیس سے پچاس اوپے چارج کرتے ہیں یعنی دس کلومیٹر کا وہ تین سو چارج کرتے ہیں شاید روکیٹ فیول ڈالتے ہیں اپنے آٹو رشکے میں شاید اس لیے ان کا پرائز نہ ہائی ہے وہیں پہ ہم بات کریں سومن تاٹا ٹیکسیز کی دوسرے شہروں میں تو ان میں روکیٹ فیول ہوتا ہے لیکن شیر نگر میں بلکل الگ ہے یہاں پر یہ سیمپل پیٹرول پر چلتے ہیں جس کارن دوستو یہ دس کلومیٹر کا تیس سے چالیس روپے چارج کرتے ہیں یعنی پر کلومیٹر دو سے تین روپی ہے ان کے ٹیکسی کا فیہ ہے شیر نگر میں اور وہیں پہ بات کریں بس کی تو یہ ایک کلومیٹر کا ایک سے دو روپیہ لیتی ہے سو دوستو تم لوگ شیر نگر میں جب بھی تمہیں کوئی بھی ٹرانس کہیں ایک جگہ سے دوئی جگہ جانا ہے لوگے ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے تو تمہیں یا تو سومن تاٹا تاویرہ کو چوز کرنا ہے یا پھر دوستو تمہیں بسیز کو چوز کرنا ہے ان دونوں کے علاوہ کسی اور ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سو دوستو دل گیٹ سے لالچوک سے دل گیٹ کا دس روپے تم سے بس لے گی اس کے بعد اسے دل گیٹ پر پہنچنے کے بعد تمہیں جہاں پہ بس اتارے گی وہیں پہ تمہیں واپس سے بس مل جائے گی ابھی تمہیں بس لے ہی ہے نہرو گارڈن کے لیے تمہیں سومن تاٹا والے سے جو بھی اس جگہ پر جہاں پہ تمہیں بس نہیں اتارا ہے اس جگہ پر جو بھی سومن تاٹا تاویرہ والا آئے گا اسے پوچھنا ہے کہ نہرو گارڈن آپ جاؤگی جو بھی بندہ نہرو گارڈن جائے گا اس کے ساتھ بیٹنا ہے دل گیٹ سے نہرو گارڈن کی 20 روپے وہ تم سے دس سے 20 روپے تم سے لیں گے ابھی نہرو گارڈن پہنچنے کے بعد تمہارا وہاں پہ 30 روپے ٹکٹ ہوگا نہرو گارڈن کے اندر جاؤ بڑیا گارڈن ہے اس کو گھومو اچھا سا ایکسپلور کرو اس کے بعد بہار آ جاؤ بہار آنے کے بعد اپنا موبائل نکالو موگل میپ کھولو اور سچ کو چشمے شاہی دل گیٹ سے چشمے شاہی کا ڈسٹینس ماتر آدھا کلومیٹر سے تمہیں کوئی گاری باری لینے کی ضرورت نہیں ہے سنپے تم اپنے پیدل چل کر چشمے شاہی کے پاس جاؤ چشمے شاہی کو دیکھو چشمے شاہی کا ٹکٹ 30-40 روپے کے آس پاس ہے چشمے شاہی کو گھومنے کے بعد باپس سے باہر آؤ اور باہر آنے کے بعد تمہیں وہاں باہر سمو ٹاڑا سکھڑی مل جائیں گے ان سے پوچھو کہ مجھے پری محل جانا ہے ابھی چشمے شاہی سے پری محل کا جو ڈسٹینس ہے وہ ڈیڑھ کلومیٹر ہے اس ڈیڑھ کلومیٹر تھا تم سے 40 روپے چارج کرے گا ابھی سمو ٹاڑا میں بیٹھو اور پری محل پہن جاؤ پری محل کا ٹکٹ 40 روپے ہے واپس سے پری محل گھومو اور سمو ٹاڑا میں بیٹھ کر واپس نیہرو گارڈن آ جاؤ 40 روپے یہ تم سے واپس لینے والا ہے تو دوستو اب تک ہمارے ٹوٹل خرجہ ہو جائے گا 1155 روپے ابھی نیہرو گارڈن ابھی تم نے پہل دن نیہرو گارڈن چشمے شاہی اور پری محل تینوں چیزیں گھوم لی ہے اس کے بعد دوستو ابھی اگر تم نے بیٹھر کو آئے تھے تو تمہیں ابھی سات آٹھ کے آس پاس تمہارا ٹائم ہو گیا ہو گیا ان تینوں چیزوں کو گھومنے میں سمپلی تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے نیہرو گارڈن سے بس یا سنو ٹاٹا لے کر تمہیں ڈل گیٹ پر پہنچانا ہے ڈل گیٹ پر کیا ہے ڈل گیٹ دوستو جہاں سے ڈل لے کی شروعات ہوتی ہے اس جگہ کو ڈل گیٹ بولتے ہیں ابھی تم ڈل گیٹ ہے یعنی ڈل لے کی شروعات پر ہو گئے تو تم لوگ ڈل لے کے ایٹر گرد گھومو ٹہلو آدھا گھنٹا ایک آدھا گھنٹا رات کا جب وہاں کا نظارہ ہے رات کا جب وہاں کا سین ہے اس کو انجوائے کرو اس کا ایک الگی مزہ ہے تم وہاں پہ بیٹھ کر کولڈنگ کھا پی سکتے ہو یا کچھ کھا پی سکتے ہو کلفی بھی وہاں پہ ہے چھلی جو بھی تمہیں کھانا ہو نمکین تم اس کے کنارے بیٹھ کر کھاؤ اس کے بعد دوستو سمپلی تمہیں ڈل گیٹ س سمپلی تمہیں لارچوک کے لئے واپس سے بس لینی ہے لیکن اس بار تمہیں بس ڈل لیک کے بجائے ڈل لیک گیٹ کے پاس ایک بریج ہے وہاں سے بس ملے گی ابھی وہ بریج کہاں پہ تمہیں ایسے تو نہیں بتا سکتا میں تمہیں سمپلی وہاں کے جو بھی لوکل بندی ہوں گے ان سے پوچھ دینا ہے کہ لارچوک کے لئے بس کس جگہ رکھتی ہے وہ تمہیں بتا دیا کہ سامنے والے بریج پہ تمہیں جا کے کھڑا ہو جانا ہے سمپلی تمہیں سامنے والے بریج پہ کھڑا ہونا گا وہاں پہ تمہیں واپس سے بس ملے گی لارچوک کے لئے لارچوک پہ تمہیں جانا ہے واپس سے لارچوک پہنچنے کے بعد دوستو تمہیں خانہ خانہ ہے اور سو جانا ہے دوستو دوسرے دن صبح کو اٹھنا ہے دوسرے دن صبح اٹھتے ہی آپ کا جو دو سرپیا واپس سے روم کا رینٹ ہو جائے گا اور اب تک ہمارے جو ٹوٹل خرچہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پندرہ سو پیتیس روپی دوستو پیہ روم کا خرچہ دینے کے بعد آپ کو دو سرپیہ دینے کے بعد آج کے دن کا دوستو روم کا کراہ دینے کے بعد آپ کو سمپلی ہوتے سے باہر آنا ہے لارچوک میں آپ کو ایک کرانے کی دکان ڈھونڈنی ہے کرانے کی دکان پہ جانا ہے ایک ڈڈ کا پیکٹ لینا ہے براؤن ڈڈ لینا پچاس روپی کا بریڈ آ جاتا ہے اس کے بعد سمپلی آپ کو ایک چائے کے دکان ڈھونڈ لی ہے جہاں سے آپ دونے لوگوں کو ایک بندے کے لیے دو دو چائے کے کپ لینے ہیں دس روپی کا چائے کا کپ ہے دو دو چائے کے کپ یعنی دیس دیس روپی کے تمہارے چائے کے کپ ہوگے پچاس روپی کا تمہارا بریڈ ہو گیا اور ایک بریڈ میں دو نورمل لوگ ارام سے پیڑ بھر کے اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں اگر تمہیں کوئی ابنورمل ہے تو تمہیں دو بریڈ کے لیے بھی جا سکتے ہو جو بھی تمہاری چائے ہو سو دو چھو اس طریقے سے تمہارا ماتر پچاس روپی میں صوبے کا ناشتہ ہو جائے گا اور اب تک جو ہمارا ٹوٹل خرچہ ہوگا وہ ہوگا پندرہ سو پچاسی روپی اس کے بعد سمپلی تمہیں واپس سے لائچو کے بس ٹین پر جانا ہے جہاں پر تمہیں بل گیٹ کے لیے بس لینی ہے اس کا دس روپی ٹکٹ ہوگا بل گیٹ کے پہ پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں سے بس لینی ہے نشاد گارڈن کے لیے جس کا بیس روپی ٹکٹ ہوگا نشاد گارڈن پر پہنچنے کے بعد آپ کو نشاد گارڈن کے اندر جانا ہے جس کا ٹکٹ تیس روپی ہوگا نشاد گارڈن بھومنے کے بعد آپ کو نشاد گارڈن سے باہر آنا ہے نشات گارن کے باہر آپ کو شالی مار باگ کے لیے بس مل جائے گی شالی مار باگ کے لیے آپ کو بس لینی ہے نشات گارن سے شالی مار باگ کا جو پرائز ہے وہ 20 روپہ ہے شالی مار باگ کا جو ٹکٹ پرائز ہے وہ 30 روپہ ہے شالی مار باگ گھومنے کے لیے باہر آئیے اور واپس سنو ٹاٹا تاویرہ بس جو بھی آپ کو ملے اس میں بیٹھ کر آپ واپس ڈل گیٹ پر پہنچ جائیے شالی ماہ بات سے ڈل گیٹ تک پہنچنے کا جو برس کا کرایا ہے وہ تیس روپے ہے جس سے آپ کے دوستو اب تک سترہ سو پچانوے روپے ٹوٹل کھرچہ ہو جائے گا وہیں پہ سونچار کی بات کیونکہ وہ دس بیس روپے ادھر ادھر لے لے گا سو بھی دوستو آرام سے دوپہر ہو چکی ہوگی اب تم کو واپس سے بھوپ لگی ہوگی اب تمہارے پاس دو اپشنیں یہاں سو دوستو تم لوگ کھانا کھا سکتے ہو دوستو کوئی ایسا ریسٹورن جو بہت زیادہ بڑا نہ ہو اور ساتھ میں اس میں بھیڑھو وہاں پہ تمہارا ڈیڑھ سو کے آس پاس کھانا پینا ہو جائے گا اور دوسرا آپشن ہے جو کہ میں جنرلی ٹرائیولنگ میں چوز کرتا ہوں وہ ہوتا ہے دوپہر کے سمیں میں سوڑ روپے کے آس پاس اور فوٹس لے لیتا ہوں ہم دو تین جانے ہوتے ہیں تین سو کے الگ الگ فوٹس لے لیتے ہیں کلو یہ ڈال لے لیا کلو یہ لے لیا اور ان فوڈس کو کھاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تو ٹیسٹ ہوتا ہے بھائی فوڈس کھانے کا مزہ الگ ہوتا ہے ہم میڈل کلاس لوگوں سے پوچھو اور ساتھی میں دوستو نا پیٹ خراب ہوتا ہے ساتھی میں انرجیز مل جاتی ہے اور کام بن جاتا ہے اور ساتھی میں مزہ بھی آتا ہے تو تمہیں جو بھی اپشن دونوں میں فوڈس ہو یا پھر کھانا جو بھی کھانا کرو اس کے بعد سمپل اب تمہارے پاس دو اپشن ہے اگر تم لوگ کل رات میں آئے تھے تو اب تمہیں دوپہر کے بعد جو کل میں نے بتایا نہرو گارڈن چشمشاہی اور پریمہر کے گھوملے اگر تم لوگ انہیں وہ کل گھوم لیا تھا تو اب تمہارے پاس آدھا دن ہے دوستو دل لیک کے آس پاس بتاؤ دل لیک کو ایکسپلور کو وہاں پہ تمہارا آدھا دن بڑے ہی آرام سے نکل جائے گا دل لیک میں کنارے پہ چلو جہاں تک تم چل سکتے ہو ڈیوٹیز کو دیکھو برلہ بورس کو دیکھو یہ چیزیں دیکھو اور اس کے بعد سمپلی ابھی رات کا ٹائم ہو جائے گا سمپلی تمہیں بس پکڑنی ہے لالچوک جانا ہے اور لالچوک جانے کے بعد تمہیں وہاں پہ کھانا کھانا ہے یہاں پہ تمہیں ایک ایمپورٹنسی بتاتا ہوں اگر تم میں سے کوئی بندہ نون ویجیٹیرین ہے تب تو دیکھ رہے ہو ورنہ ایک منٹ کی ویڈیو سکیپ کر دو حضرت اگر تم نون ویجیٹیرین ہو تو دوستو تم لوگوں کو لالچوک کے پاس ایک نہر ایک کینل دیکھے گی اس کینل کے پار یہاں پہ لالچوک ہے یہاں پہ نہر کینل ہوگی اس کے پار ایک چوک ہوگا وہاں پہ دوستو رات کے سمیں ریڈیاں فریریز لگتی ہیں جس میں لوگ کواب چکن فرائی ایسے چکن کے اور مچھی کے الگ الگ فورد تیار کرتے ہیں ان کا پرائیز بہت سریزنیوی ہوتا ہے اور ٹیسٹ بڑا ہائی ہوتا ہے کشمیری فورد کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑیا ہوتا ہے لیکن جو ان کا پرائیز رہتا ہے وہ بہت کم رہتا ہے ہم لوگ رات کے سمیں شام کے سمیں میں وہیں بکھاتے تھے وہ ریڈیا پوئے دن پر نہیں ہوتی ہیں لیکن شام کو وہ لگ جاتی ہیں ہم لوگ شام کا کھانا ہم نے دو دن وہیں پر کھایا تھا ہم نے کواب لے لی تھے اور ساتھ میں روٹیاں لے لی تھی روماری روٹی لے لی تھی وہاں کے پاس کے ایک ریسٹوڈنٹ سے اور ان کا کمبینیشن بنا کے کھایا تھا ایک دن ایسے ہو کچھ بھی تمہیں جو تمہارا موڑ ہو خانے کا تم وہاں پر نون ویجیٹیرین کھا سکتے ہو اگر تم وہ ویجیٹیرین ہو تب تمہیں وہی طرح کی اضمال کرنی ہے ریسٹوڈنٹ ٹھیک ٹھیک سائز کا ہونا چاہیے جس میں کافی دھیر ہو اس میں چلے جانا ہے ان دونوں طریقوں سے تمہارا ڈیٹھ سو روپے میں خانہ پینا ہو جائے گا اور اب تک ہمارا یہ ٹوٹل خرچہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انیس سو پیچاسی روپے اس کے بعد تم لوگوں کو سو جانا ہے اور دوسری دن سو کے اٹھنا ہے ابھی دوستو دوسری دن سو کے اٹھنے کے بعد تمہیں آج کے دن ہوتل والے کو آج کا رینٹل نہیں دینا ہے اس کے بجائے دوستو تم لوگوں کو اپنے بیگز پیک کرنے ہیں آپ کے بیگز میں جو بھی امپورٹن سامان ہوگا قیمتی سامان ہوگا اس کو اپنی جی میں ڈال لینا اور ہوتل والے کو بولنا ہے کہ دوستو آپ لوگ بارہ بجے کے بجائے یعنی جو چیک اٹھ ٹائم ہوتا ہے وہ دوپہر کے بارہ بجے ہوتا ہے تب تک آپ کو روم خالی کرنا ہوتا اگر تم لوگ دوپہر کے بارہ بجے تک روم خالی نہیں کرتے ہو تو اگلہ دن شروع ہو جاتا ہے اور تمہیں چار سو پیک کرنے پڑتے ہیں سو ایسے میں دوستو تم لوگ اس کو بولنا ہے کہ تم بارہ بجے کے بجائے آٹھ بجے ہی روم خالی کر دوگے جب تم نکلنے والے ہو بس تم جو ہوتل والا ہے اس کو تمہارے بیگز اپنے کاؤنٹر کے پاس رکھنے ہیں اگر وہ ایسے مان جائے تب تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مانے نقرے کرے تو اس کو بول دینا کہ بھئی ہم لوگ روم خالی کر دیتے ہیں اور تمہیں پچاس یا پھر سو روپی ایکسرہ دی دیتے ہیں تم لوگ تم ہماری بیگ کو پکڑ کے رکھنا سنبھال کر رہنا شام کو ہم تمہ سے آ کے یہ بیگ لے لیں گے ایسے وہ بندہ مان جائے گا اور تمہیں پورا روم کا رنٹ نہیں دینا پڑے گا ویسے بھی دوستو جب تم لوگ گھومنے جاتے ہو تو روم میں تو نہیں رہتے ہو جب بار نکل گئے تب تو گھومتا ہے شام کو ہی روم میں آتا ہے سمپلی تم لوگ گھومتے رہو گے اور روم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے آج کے لیے تم لوگ کو نکلنا بھی اپنے گھر کے لیے سمپلی تم لوگ اپنے چار سو بچاؤ یہاں پر تمہارا چاری سو پچاس روپے میں سو روپے میں جب کام بن رہا ہے تمہارے بیک جو مین سٹور کرنے نا تمہیں تم ہوتل والے سے بات کرو اس کو تمہارے بیک پکڑا دو اس پر جو بھی کمتی سمائے اس کو جی میڈا اس کو بیک پکڑا ہو سو پچاس روپے اس کو اپسٹر دو اور تم لوگ اس کو بیک پکڑا کر گھومنے کے لیے نکل جاؤ ابھی تمہیں واپنے سے وہی پچاس روپے والا ناشتہ کرنا ہے ایک چائے دو کپ چائے اور ایک گریڈ دوستو چائے بھائی پینے کے بات تم لوگ کو آج کی دن بادام داری گھومنے کے لیے جانا ہے دوستو بادام باری یہ باداموں کا باغ ہے اچھے اچھی جگہ ہے بڑا مزاتا ہے وہاں پر گھومنے کا اگر تم شرینے گر جا رہے ہیں ڈیفنیٹی اس جگہ کو کبر کرو تمہیں ترانسپورٹ لگیا وہاں ساٹھ روپے کے آس پاس لگیا اب بادام باری کا ٹکٹ ہے وہ تیس روپے ہے بادام باری گھومنے کے بات تم کو باہر آنا ہے اور بادام آپ نے بھوپے سچ کرنا ہے ہری پربت فورٹ بادام باری کے پاس ہی وہ کھلا ہے اور اس کیلئے پہ جانے کے لیے تمہیں پیدل ہی ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے روڈ پہ چلنا پڑتا ہے کوئی ٹریکنگ وہ وائی ٹریکنگ نہیں ہے ٹوٹا ہوئے آسانی سمپل روڈ بنا ہوئے ہری پربت فورٹ پہ جانے کے لیے تمہیں پیدل چلتے ہوئے ہری پربت فورٹ پہ جانا ہے کوئی آرٹو رشکہ وہاں پہ نہیں جانا تمہیں پیدل ہی جانا پہ گا بادام باری سے باہر نکلو اپنے گوگل میمبر سچ کرو ہری پربت فورٹ اور سمپلی چلتے ہو تمہیں ہری پربت فورٹ جانا ہے وہاں پہ ٹکیٹ پرائز پچاس روپے ہری پربت فورٹ کو گھومو واپس آؤ ہری پربت فورٹ گھومنے کے بعد سمپلی تمہیں ابھی بادام باری سے واپس لارچ چلتے ہو جانا ہے ساٹھ روپے یہاں پہ خرچہ ہو جائے گا اس کے بعد لارچ چلتے ہو پہنچنے کے بعد بیپہر کے آس پاس کا ٹائن ہو تمہیں ابھی خانہ خانہ ہے ڈیٹھ سو روپے کے ابھی کھانے کا ڈالو تو اب تک تمہارے چوبی سو پیسیس روپے ٹوٹل خرچہ ہو جائے گا ابھی دوستو تمہیں سمپلی کھانا کھانے کے بعد شریر نگر کے ریلوے سٹیشن کے لیے نکل جانا ہے دوستو یہاں پہ دھیان دینا کہ شریر نگر سے جی لاسٹ ٹرین جاتی ہے وہ چار بجے کے آس پاس جاتی ہے تو سمپلی تمہیں ساڑھے تین وجہ تک شریر نگر کے ریلوے سٹیشن تک پہنچنا ہے اگر تم لیٹ ہو گئے تو تمہیں ٹرین نہیں ملے گی اور تم شریر نگر میں ہی فس جاؤ گی جب بھی تمہارا وہاں سے چلنے کا پلان ہو تم یہ دھیان رکھنا کہ لاسٹ ٹرین شریر نگر سے چار وجہ جانے والی ہے اسی حساب سے تمہیں شریر نگر سے چلنا ہے تو سمپلی تمہیں واپس شریر نگر کے ریلوے سٹیشن پہ جانا ہے اور وہی روٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جانا ہے جس روٹ سے تم لوگ آئے تھے تو دوستو یہ ہے پلان جو ہمارا پلان تھا اور یہاں پہ ایسے ایسے ہم نے خرچہ کیا اگر تم لوگ چاہو اگر تم لوگ چاہو تو تمہیں ایک بدلہ بھک کر سکتے ہو لیکن اس پلان کو دھیان سے سننا یہاں پہ میں نے بتایا کہ ہوتل اتنے ملے گا ایسے جانا ہے اس ٹرک کا استعمال کرنا ہے تاویرہ کا استعمال کرنا ہے آٹو کا استعمال لیں کرنا ان ٹپس کو دھیان میں رکھنا اور یہاں سے یہاں پہ جانے کا تاویرہ پاس چار ہزار روپیہ ہے تو سمپلی اگر تمہارا بجت چار ہزار روپیہ ہے سمپلی ڈل لیک میں شکارہ کی رائیڈنگ ہوتی ہے اور جس کا پرائز ہوتا ہے ساتھ سو روپیے تم لوگ دوستو وہ اوپشن شکارہ میں رائیڈ کر سکتے تین سے چار گھنٹے وہ تم تین جو کہ روم پروائیڈ کرتی ہیں ڈل لیک میں تم ایک بوٹ میں ہی کمرے ہوں گے وہاں پہ رہنے کا بہت زیادہ الگ ایکسپیرینس ہے ایڈونچر ہے مزہ ہے اگر تمہارے پاس دو ہزار اور ہے تو دوستو تمہیں لالچ چوک پہ کمرہ مت لینا تو اس ہاؤز ووٹ کو پریفر کرنا دوستو یہ ہیں آج کی ویڈیو کے ٹپ این ٹرکس ایسی انٹرسٹنگ جس میں افراد ہوتی ہے اور ساتھ نہ آپ کو بھوکا مرنا پڑتا ہے نہ ایس فوٹ پات کو سونا پڑتا ہے اور اچھا بھلا گھومنے کا ٹھیک ہماری ویڈیو ن sought جس ٹرکس ٹرکس